بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے یہاں اسٹوڈیو میں جید علماء کرام کا پورا ایک پینل موجود ہوتا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی فیصل صاحب آپ جامیت الرشید کے استاذ اور سینئر مفتی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا مفتی اسود اللہ شعباد صاحب آپ جامیت الرشید کے استاذ الحدیث اور مفتی ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا مفتی عبید صاحب آپ جامیت الرشید کے استاذ اور مفتی ہیں اب لیتے ہیں آپ کے سوالات کو پہلا سوال پوچھا ہے انڈیا سے سیف محمد نے وہ پوچھتے ہیں مفتی فیصل صاحب سے گھر پر امام بننے کے لیے کیا عداب اور فرائض ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے گھر میں جماعت پڑھنے کی نوبت آ رہی ہے تقریباً پوری دنیا میں ہی یہ مسئلہ ہے تو اس میں امام جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے عام طور پر جو سب سے بہتر ہو علم کے لحاظ سے بھی اور قرآن کریم کی تجبید کے لحاظ سے بھی تو پہلی بات تو یہ کہ گھر میں جو بھی اس میں سب سے بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی چھوٹا حافظ ہو جو کہ قرآن اچھا پڑھتا ہو بالک ہو تو اس کو بنانا چاہیے بجائے اس کے کے والد صاحب بن رہے ہوں تو اور اس کو نماز بھی پورے طریقے سے آتی ہو پھر یہ ہے کہ بعض دفعہ عام طور پر مسجد میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی داڑی بھی ہو اور وہ کسی گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جس کو فاسق کا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں اس طرح ایسے لوگ دستیاب نہ ہو تو ان میں جو سب سے بہتر ہو اس کو جو ہے امامت کے لئے کھڑا کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو ایسا شخص نہ ملے سب کی خدا نہ خواستہ داڑی کا ٹی وی ہے تو پھر نماز جو ہے الگ الگ پڑھ رہے تو الگ الگ نہ پڑھیں اس صورت میں بھی جماعت کرائیں اور کیونکہ آج کل باہر سے بلانا مناسب نہیں ہے تو لہٰذا گھر کے اندر ہی جو بہتر ہو اس کو امام بنایا جائے پھر یہ جو امام بنے وہ مسجد کے امام کی طرح جس طرح مسجد کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو اسی طرح اس جگہ کو بھی متعین کر لیں اور وہاں پر سلیکے سے صفے بنوائے اور اسی طریقے سے اگر وہ ممکن ہو گھر بڑا ہو تو اس کو الگ کر دے تاکہ وہاں پہ آنا جانا نہ ہو اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں پھر وہ اس جگہ سے پھر اٹھوالیا کرے اور ہر نماز بھی دوبارہ سے احتمام سے اس کو کر لیا کرے جگہ کی پاکی کا خیال رکھا جائے وہاں پر مناسب ماحول ہو بہت گرمی بھی نہ ہو اور اگر فرحت کے لیے خوشبو اگرہ لگا لی جائے تو مسجد جیسا انہیں اکرام اس کا ہونا چاہیے پھر صفے جو ہیں امام کو احتمام سے بنوانی چاہیے یعنی اگر خواتین بھی ہیں تو مرز جو ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے پھر جو ہے خواتین کھڑی ہوں گی ساری محرم خواتین ہیں تو وہیں کھڑی ہو جائیں اگر محرم نہیں ہیں تو ان کے لیے کوئی پردے کا نظم بھی اس طرح جو مسجد کے اندر جس طرح سے ہم جگہ کی صفائی کا پاکی کا احتمام کرتے ہیں امام اچھا بناتے ہیں اسی طریقے سے صفوں کا احتمام ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں کی گھر میں بھی کوشش کرنی چاہیے جی بہت شکریہ امیر خان صاحب کا سوال ہے میں نے سنا ہے کہ نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی تو پھر تراوی کی جماعت کیوں ہوتی ہے جی ذابطہ یہ ہے کہ سنت اور نفل نماز جو ہوتی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ انفرادن ہو اور اگر جماعت ہو بھی تو اس میں تدائی نہ ہو تدائی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بتقلف نہ بولائے جائیں چنانچہ آناف کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے علاوہ دو افراد ہوں تو یہ نماز نفل کی ٹھیک ہے اس میں کوئی کراہت نہیں ہے اگر تین ہوں تو اس میں کراہت ہے اختلاف ہے اور چار میں تو اتفاق ہے یعنی تین سے اوپر جتنے بھی ہوں گے تو بالاتفاق ایسی نفل کی جماعت مکروح ہوگی بات تو ٹھیک ہے آپ کی کہ اس طرح سے دعوت جس طرح سے ترابی میں ہوتی ہے بکسرت لوگ شریک ہوتے ہیں یہ عام نفل نماز میں منع ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات القصوف کے اندر استسقا کے اندر ترابی کے اندر جماعت کرائی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ترابی کی دو دفعہ جماعت ہوئی ہے تو اس لحاظ سے کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لہذا یہ اس سے مستثنہ ہے اور یہ بلکل نہ صرف مستثنہ ہے جائز ہے بلکہ مسنون ہے تو اس میں جماعت مسنون ہے باقی نفل کے اندر مکروح ہے جی بہت شکریہ سندھ کے علاقے کنزکور سے عدل حفیظ صاحب پوچھتے ہیں ترابی کی کتنی راکت پڑھنا سنت ہے کیا بیس راکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اس میں بہت زیادہ الجھاؤ پیدا کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو دفعہ ترابی یعنی اس کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس میں کوئی تعداد کا احتمام اور تہشدہ چیز نہیں تھی اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ اس میں جذبے سے شریک ہو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تم پر واجب نہ ہو جائے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھر میں پڑھنا شروع کر دی اور صاحب اکرام بھی اسی طرح منتشر اپنے اپنی طرح سے پڑھتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح معاملہ چلا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے جو شروع کا زمانہ ہے اس میں ترابی کا احتمام تو ہوتا تھا لیکن اس میں تعداد کا اتنا تعین نہیں تھا اور کہیں پہ بھی پڑھ لی جاتی تھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منتشر جماعتیں ہو رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے عبیع بن قاب رضی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان سب کو جمع کر دیا اور پھر جو ہے اس کا احتمام شروع ہو گیا آپ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی تعداد بھی تیہ کر دی تو یہ تو ٹھیک ہے کہ پہلے تعداد واضح نہیں تھی واضح طور پر تیہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہوئی لیکن ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول بھی موجود ہے کہ میری سنت پہ بھی عمل کرو اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت پہ بھی عمل کرو تو اگر پہلے اجمال تھا اور اس کی وضاحت جو ہے وہ خلیفہ راشد کے زمانے میں آگئی اور سمام صاحبہ نے اس کو لے لیا اور لیا بھی کیسا کہ اس زمانے سے آج تک حرمین میں بیس رکت ہی ہو رہی ہے تو اس وجہ سے بیس رکت میں تو کوئی شبہ نہیں اگر اس کی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو ایک حدیث ہے اس میں زوف ہو اس کے بوجود بھی حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی اس کے لیے اتنا کافی ہے اور پھر اس کو جو عدمت نے لیا کہ چاروں عائمہ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں اور دنیا میں پانچ دس فیصد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے اختلاف رکھتے ہوں تو اس لیے سے بیس رکت میں کوئی شبہ نہیں اور مزید یہ بات کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ زیادہ کے قائل ہیں مطلب چھتیس کے قائل ہیں بیس سے کم کا یعنی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا اس طرح کا تو اس وجہ سے بیس کو تو بالکل یقینی ماننا چاہیے جو حضرات کہتے ہیں کہ آٹھ رکت ہے اول تو وہ بہت کم ہیں یعنی بہت کم علماء اس طرف ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو مستدل ہے وہ وہ حدیث ہے جس کو ہم یعنی عام اہل سنت والجماعت کے مشایف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تحجد کے بارے میں یہ تراویہ کے بارے میں نہیں اور خود امام بخائر عمد اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں دونوں باپ باندھے ہیں تحجد کا الگ باندھا ہے اس میں حضرت عشاء رضی اللہ عنہ والی آٹھ رکت والی حدیث ذکر کیا اور تراویہ کا الگ باندھا ہے جس کے اندر قیام رمضان کا ذکر کیا تو یہ دو الگ الگ نمازیں ہیں اور جو شبہ بعض لوگ دیتے ہیں حدیث دکھا کے کہ آٹھ پڑی ہیں تو وہ تحجد کے بارے میں ہیں اور وہ رمضان سے پہلے بھی پڑی جاتی تھی رمضان کے اندر بھی پڑی جاتی تھی اور دونوں میں اس کو آٹھ رکت پڑا جاتا تھا تو وہ تو اپنی جگہ ہے اور جو اس وقت پڑی جاتی تھی یعنی تراویہ کی نماز یہ بھی اس رکت تھی جی ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال ہے زیبہ گل صاحبہ لندن سے پوچھتی ہیں کیا زوال کے وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کو ہم لوگ عمومن نصف النہار بھی کہتے ہیں استیوا کا وقت بھی کہتے ہیں تو اور تین اوقات ہیں صرف یہ زوال کا وقت نہیں بلکہ تین اوقات ہیں جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہیں ایک صبح طلوع افتاب سے لے کر جب تک کہ سورج اچھی طرح اوپر بلند نہیں ہو جاتا وہ وقت اور دوسرا غروب افتاب سے تقریبا پندرہ سولہ منٹ پہلے سے لے کر یعنی جب سورج کی ٹکیا زرد ہو جائے اس سے لے کر غروب افتاب ہونے تک اور تیسرا یہ ہے جب سورج بلکل درمیان میں آ جائے یعنی نصف النہار کا اوپر آ جائے جس کو عموماً لوگ کہتے ہیں ہمارے سر کے اوپر آ جائے تو وہ یہ والا وقت یہ تین اوقات ممنوع اوقات کہلاتے ہیں اس وقت یہ تو بات پکی ہے کہ نہ فرض نماز پڑھنا جائز ہے نہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے نہ قضاء نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ سجد تلاوت کیا جا سکتا ہے نہ ہی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ کچھ بھی جائز نہیں ہے تلاوت کلام پاک کے بارے میں بھی فقہ کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں تلاوت روک دی جائے اور صرف تسبیحات وغیرہ کریں لیکن اگر کوئی شخص تلاوت کو جاری رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لئے جائز ہے تلاوت کو جاری رکھا جائے اور تلاوت نہ روکی جائے اور البتہ اگر بہتر یہ ہے کہ تلاوت روک کر اور اسی جگہ بر تسبیحات وغیرہ کر دی جائے بہت شکریہ سعودی عرب سے قسمت اللہ صاحب پوچھتے ہیں کیا قبرستان میں قرآن پاک کے مصحف سے تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں یا صرف دعا کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں اگر کسی کو زبانی یاد ہے تو زبانے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے اور اگر زبانی یاد نہیں ہے کوئی اپنے ساتھ مصحف لے گیا ہے اور اس مصحف کے بیعتبی کا خدشہ نہیں ہے کسی طرح بھی تو مصحف کو دیکھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے اور اگر فقط استغفار اور دعا اور یہ واری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کیا سکتی ہے کوئی ممانت نہیں اس میں دہلی سے حافظ آسم صاحب کا سوال ہے میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے جب کوئی غسل دینے والا نہیں ملتا تو ہمیں بہت برشانی ہوتی ہے اس بارے میں رہنمائی فرمائیں دیکھیں جو غسل دینے کا طریقہ ہے اس کو ہم فقط چند الفاظ میں بیان کر دیں اور آپ غسل دے لیں یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے حضرت مونہ ڈاکٹر عبدالحیل رحمہ اللہ تعالی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے احکام میت وہ احکام میت کتاب لے لیں اس کے اندر میت کے متعلق اس کی تکفین کفن کی طرح دیے جائے گا اور اس کو غسل کی طرح دیے جائے گا اور اس کے نماز کی طرح پڑھی جائے گی پورا طریقہ اس کے اندر تفصیلی موجود ہے اور اس کو لے کر پہلے خود پڑھیں بھی اور کسی عالم سے بیٹھ کر اس کا تفصیلی طریقہ سیکھنا چاہیے ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں باقیدہ ہمارے استاد نے وہ کتاب ہمیں حدیعہ میں بھی دیتے تھے اور طلبہ کو باقیدہ ایک طالب علم کو لٹا کر اور پورا غسل دلوا کر اس زندہ طالب علم کو غسل دلوا کر اور ہماری تربیت کرتے تھے تو وہ طریقہ اس طرح عملن سیکھنے کا ہے فقط زبانی بتانے کا نہیں ہے اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ وہ کتاب لے لیں یا کسی عالم سے باقیدہ ساتھ بالمشافہ بیٹھ کر یہ طریقہ سیکھیں فقط زبانی بتانے سے کوئی فائدہ یہاں نہیں ہوگا نیو یارک امریکہ سے محمد اسماعیل صاحب پوچھتے ہیں ہمیں چودہ پندرہ دن گھر میں بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں گھر میں نماز پڑھنے کے لئے ازان دینی چاہیے یہ نہیں کیونکہ اس علاقے میں مسجد بند ہیں بظاہر ان میں ازانیں نہیں ہوتی یہ کیونکہ نیو یارک کا مسئلہ ہے اور وہاں ازانیں ہوتی بھی نہیں ہوں گی تو ایسی صورت کے اندر اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر میں بھی ازان کہنا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھنا یہ مسنون ہے لہذا گھر میں بھی ازان دی جائے ازان دینے کے بعد جب جماعت کھڑی ہو رہی تو اس سے پہلے اقامت کہہ کر باقیدہ مسنون طریقے سے جماعت کرنی شاہیے بہت شکریہ مفتی صاحب انڈیا سے بلال احمد کا سوال ہے مفتی اویز صاحب سے رات میں سوتے ہوئے مو سے جو رال ٹپکتی ہے وہ پاک ہے یا نا پاک جی ٹھیک کراچے سے بنتے ہوا صاحبہ پوچھتی ہیں بچے کو دودھ پلاتے وقت قرآن مجید پڑھا یا سنا جا سکتا ہے بچے کو دودھ پلاتے وقت اگر کوئی خوابن قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے یا قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بغیر کسی قرآن کے تلاوت سن بھی سکتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر بھی سکتی ہے جی ٹھیک بہارت کے علاقے لکھنوں سے بنتے سراج صاحبہ پوچھتی ہیں کیا حالتِ حیج میں ناخن کار سکتے ہیں یا نہیں نیز کیا فرض غسل میں کوئی دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں لیکن بہتر تو یہی ہے کہ نپاکی کی حالت میں اور ایسی مخصوص ایام کے دوران ناخن نہ کارٹے گئے البتہ اگر کوئی خاتن کارٹ لیتی ہے تو اس میں کوئی گناہ کے بات بھی نہیں ہے البتہ اگر ناخن بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو اس صورت میں تو کارٹنا زیادہ بہتر افضل ہے اور ایسی ہی اگر کوئی بندہ یا کوئی خاتون غسل کرنا چاہتی ہے انہانے چاہتی ہے تو عام طور پر جو غسل کہہ جاتا ہے برہنہ ہونے کی حالت میں کہہ جاتا ہے تو برہنہ ہونے کی حالت میں ذکر کرنا یا دعا کرنا یا قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھنا یہ مقروح ہے تو غسل کے دوران کوئی آیت یا دعا بغیرہ نہ پڑھی جائیں یہ ممنوع ہے خیبر پختون خا کے شہر بنو سے امجد خان صاحب بجتے ہیں کیا خواتین اپنے مخصوص ایام میں صبح شام کی یا دیگر مسنون دعاوں کا احتمام کر سکتی ہیں یہ مخصوص ایام میں قرآن مجید کی تلاوت ہی منع ہے قرآن مجید کے علاوہ ذکر اذکار کرنا دروش شریف پڑھنا یا قرآن مجید کی وہ آیات جو ہم دو سنا پر مشتمل ہیں ان کو دعا کی نیت سے یا ذکر کی نیت سے پڑھنا ان کو بھی پڑھ سکتی ہے اس میں کسی قسم کناہت نہیں ہے بہت شکریہ مفتی صاحب ناظرین و سامین ایک بات یاد رکھیں کہ دورانے پیروگرام اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو ضرور پوچھئے گا اس لئے کہ قرآن پاک یہ ایک آیت ہے اگر تم کسی بارے میں نہیں جانتے تو اہلِ علم سے پوچھو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی مسئلہ میں الجے ہوئے شخص کی شفا اور اس کا حل اسی میں ہے کہ وہ پوچھ لے سوال پوچھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پیچ کے کمیٹس بار میں جا کر آپ اپنا وہ سوال لکھیں جو پوچھنا چاہتے ہیں کل کے پیروگرام میں اس سے شامل کیا جائے گا اب کچھ مزید سوالات لیتے ہیں یہ سوال پوچھا ہے دہلی سے محمد صفوان صاحب نے یہ سوال ہے مفتی فیصل صاحب سے کیا گھر کی خواتین مثلا میری چچی تائی اور بیٹیاں میرے پیچھے گھر میں ہی نماز تراوی ادا کر سکتی ہیں اگر ہاں تو اس کی صورت کیا ہوگی اور کس طرح صفے بنائی جائیں گی جی تراوی میں خواتین بھی شرکت کر سکتی ہیں گھر کا جو حافظ ہے وہ پڑھا رہا ہے تو البتہ یہ کہ وہ سب کا محرم نہیں ہوگا تو اس کا احتمام کرنا ہوگا اور صفوں کی ترتیب بھی لگانی ہوگی صفوں کی ترتیب یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے تو مرد ہوں گے بلکل قریب میں تو وہ ہوں جو کے مطلب تراوی میں سامے ہوں گے اور امامت کر سکتے ہوں امام کی جگہ پہ ایسے لوگ قریب میں کھڑے ہوں اور دائیں بائیں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو مردوں کی ایک صف بنے گی اس کے بعد پھر اگلی جو صف ہے اس میں اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو کھڑا کر لیا جائے اور پھر آخری صف کے اندر خواتین آ جائیں پھر یہ جو خواتین ہیں ان میں اگر ساری محرم ہیں تو پھر تو عام طریقے سے کھڑی ہو جائیں اور اگر ساری محرم نہیں ہیں تو اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو غیر محرم ہیں وہ پردہ کر کے کھڑی ہو جائیں کیونکہ ہیں گھر کی خواتین ہیں تو پردہ کر لیں کافی ہوگا اور اگر یہ صورت ممکن ہو کہ پچھلا کوئی کمرہ ہو جو امام اسی صف کے بعد پیچھے پڑ رہا ہو تو وہ اس میں کھڑی ہو جائیں اور بہت زیادہ فاصلہ نہ اور امام کی آواز وغیرہ بلکل انتقالات کا پتہ چل رہا ہو تو یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ترتیب بنا کر یہ خواتین بھی گھر کے حافظ کی پیچھے نماز پڑ سکتی ہیں جی ٹھیک انڈیا سے تسلیم اختر صاحب پوچھتے ہیں کیا لڑکی تراوی کی امامت کر سکتی ہے جبکہ پیچھے صرف خواتین ہوں نیز اگر پیچھے لڑکا بھی کھڑا ہو تو کیا حکم ہے جی خواتین کی تراوی کی جماعت جو ہے یہ نفل کی جماعت یا تراوی کی جماعت یا فرض کی جماعت خواتین کی جماعت جو ہے اکثر علماء اس کو مقروع کہتے ہیں اور تراوی میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو حافظات ہوتی ہیں وہ اپنا دورا لیتی ہیں اور اسی بہانے ان کو ایک مشک ہو جاتی ہے کیونکہ جو حافظ ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ایسا موقع نہ ہو تو ان کے لئے سنانے کا کوئی محرک نہیں ہوتا تو خواتین کا ایام بھی چل رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وقفہ بھی ہارا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں تو ہمارے یہاں سے بھی اس کی گنجائش دی جاتی ہے کہ اگر احتمام کر لیا جائے کہ جو خاتون ہیں امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہو آگے کھڑی نہ ہو اور اس کی آواز جو ہے وہ مردوں کے کانوں تک نہ جائے اور کوئی تدائی نہ ہو یعنی اور آس پاس کی عورتوں کو بلاکے کہ بھئی فلاں حافظہ صاحبہ پڑھا رہی ہیں تو اس قسم کا محول نہ ایک دو اگر پڑھنا چاہے ہیں اور صرف اسی مقصد سے کہ قرآن کو وہ ضبط کر سکیں تو اس کی گنجائش جی ٹھیک چہار صدہ سے ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں نہ بالک حافظ بچے کے پیچھے ترابی ادا کرنا کیسہ ہے جی نہ بالک جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا نہ ترابی کا نہ کسی اور نماز کا تو نہ بالک کے پیچھے نہ بالک ہی کی نماز ہو سکتی ہے تو جو بچے سارے نہ بالک ہوں اور قرآن یاد کر لیا ہو تو وہ ایک دوسرے کو پڑھا لیں لیکن ان کے پیچھے کسی بالک کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی تو لہذا جو ہے ان کو امام بنانے سے گریش کیا جائے اچھا پیچھے جو سوال تھا اس میں ایک بات یہ بھی پوچھی تھی کہ ان خواتین کے پیچھے کوئی مرد بھی آ جائے لٹکا لیکھا ہے لٹکا بھی کھڑا ہو جائے تو کیا حکم ہے تو ہم تو خواتین بھی زیادہ کی اجازت نہیں ہے یعنی اگر ایک سامیہ ہے اسی سے کام چل رہا ہے بس کافی ہے اگر گھر کی کوئی خاتون ہے وہ کھڑے ہوگی تو خواتین کو بھی زیادہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے لڑکے کی نماز تو ہوگی نہیں لڑکے کی یا اسی طریقے سے جو مرد ہیں ان کی بھی نماز نہیں ہوگی بچے بغیرہ کی نہیں ہوگی نہیں ہوگی جی ٹھیک ہے متحدہ عرب امارہ سے راشد راوز صاحب پوچھتے ہیں کسی کو صدقہ دیتے وقت اس میں کیا چیز دیکھنی چاہیے میری بہن کے شہر فوت ہو چکے ہیں ان کے تین بچے ہیں کیا میں ان پر صدقہ کر سکتا ہوں یا صدقے کا مال انہیں دے سکتا ہوں جی بالکل آپ ان کو صدقہ بھی دے سکتے ہیں آپ کی بہن ہیں آپ ضرورت مند ہیں آپ کہہ رہے ہیں بظاہر مستحق ہوں گی تو اگر وہ مستحق کے زکاة ہیں تو آپ ان کو زکاة بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بہن بھائی جو ہے ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں اوپر سے جو رشتے ہوتے ہیں والدین اور اولاد یہ ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن جو پیرلل رشتے ہوتے ہیں یعنی بھائی بھائی بہن تو یہ ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں تو زکاة بھی دے سکتے ہیں اور صدقہ بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے باقی انہوں نے جو پوچھا ہے کہ صدقہ دیتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھا جائے تو صدقہ تو ضرورت سے بھی دیا جاتا ہے اور ویسے بھی یعنی اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے اور اپنے اندر سخاوت پیدا کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے تو اگر تو آپ اپنی سخاوت کے لیے دے رہے ہیں تو پھر تو بہت زیادہ دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جہاں مناسب سمجھیں دے دیں البتہ اگر آپ کسی کی ضرورت سے دے رہے ہیں یا کوئی مانگنے آیا ہے تو وہاں پر اتنا دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی پیش آور نہ ہو اور اسی طرح سے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ اس کا کوئی غلط استعمال نہ کرے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بتایا مجھے کہ ہم نے زکاة کی پیسوں سے اپنا ٹی وی خریدا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ ہوتے ضرورت مند ہیں لیکن وہ اپنے کھانے پینے کی جگہ اور اس طرح کی آئیشوں پر بھی خرچ کر دیتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کر کہ وہ شخص جو ہے اس کو صحیح اپنی ضروریات میں خرچ کرے کیونکہ اس کے لیے مانگنا جائز نہیں تو مانگنا جو ہے یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ اس کے لیے مطلب اگر ضرورت ہے تو دیں اگر ضرورت نہیں ہے تو نہ دیں یا غلط استعمال کرتا ہے تو بھی نہ دیں البتہ جو آپ کا اصل سوال ہے آگے چل کر کہ وہ بہن ہے آپ کی تو وہاں پر ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو ضرورت ہے اور تھوڑا بہت اگر غلط استعمال بھی ہوتا ہے تو وہ کیونکہ صلح رحمی کی جہد بھی ہے کہ آپ کو اپنی بہن کو اس لیے بھی دینا چاہیے کہ وہ آپ کی بہن ہے تو لہٰذا اس میں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بہن کی صلاح بھی کرتے رہے اور ان کو دیتے بھی رہے بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب اگلا سوال مفتی شباز صاحب سے ہے لاہور سے تلال صاحب پوچھتے ہیں کیا گھر میں نماز جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے اگر پڑھایا جا سکتا ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنے لوگ ہونے چاہیے دیکھیں یہ کیونکہ لاہور سے پوچھ رہے ہیں تو جو ہمارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہوا تھا اس میں اگر چیئے اختلاف ہے لیکن ہمارے جامعہ سے جو فتوہ جاتا ہے وہ یہ کہ اگر جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن گھروں کے اندر زہر کی نماز پڑھنی چاہیے جمعہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور اس زہر کی نماز میں بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی انفرادن نماز پڑھے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو لہذا جمعہ کی نماز گھر میں نہیں پڑھنی چاہیے زہر کی نماز ہی پڑھیں جی ٹھیک کراچی سے بنت عبداللہ صاحبہ نے پوچھا ہے میں نے سنا ہے کہ آج کل جو وبا چر رہی ہے اس سے دور کرنے کے لئے مغرق بعد وبا کے دنوں کے اندر بہت سے ٹوٹکے طبی بھی ایجاد ہوتے رہتے ہیں اور شریع ٹوٹکے بھی ایجاد ہوتے رہتے ہیں تو کوئی کچھ بتا دیتا ہے کوئی کچھ بتا دیتا ہے تو لوگ تو کیونکہ تبرک کی وجہ سے اس پر عمل بھی بس اوقات کرتے ہیں لیکن یہ کوئی مسنون چیز نہیں ہے اگر کسی نے اپنا کوئی تجربہ ذکر کیا ہے اور بظاہر یہ ہے کہ اب تک تجربہ ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ اب تو یہ پہلی مرتبہ کرونا آیا ہے اگر کسی نے کوئی دم وغیرہ بتایا ہے تو یہ ان بزرگوں کے مجربات میں سے ہوگا لہذا اس کو کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو یہ تو ابھی نیا تجربہ ہوگا تو یہ ایک نیا تجربہ ہوگا کسی نے اگر بتایا ہے اس کے اوپر آپ تجرباتی طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں کیونکہ قرآن پاک ہے اس میں برکت ہی برکت ہے سورہ جاسیہ کیا آپ پورا قرآن پاک پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو مسنون نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ خاص قسم کا مجرب ہے اور لہذا اگر ٹھیک نہ ہوا تو دل کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں آنی چاہیے حالواتہ برکت کے لئے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کیس میں ممانت بھی نہیں ہے جدہ سے صفی اللہ صاحب پوچھتے ہیں میں نے زمین خریدنے کے لئے کچھ پیسے الگ رکھے ہوئے ہیں زمین رمضان المبارک کے بعد خریدوں گا جبکہ زکاة کے تاریخ یکم رمضان ہے کیا ان پیسوں پر مجھے زکاة دینی چاہیے جی ہاں ان پیسوں کے اوپر زکاة آئے گی کیونکہ ان کی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں ان کے پاس نقد موجود ہے تو بے شک انہوں نے کسی آئندہ آنے والی ضرورت کے لئے رکھا ہوا ہے تو اگر یہ ابھی سے خرید لیں زمین ابھی سے خرید لیں اور جس دن ان کی زکاة کی تاریخ آئے اور اس دن اوپر کرز ہو ان پیسوں کا پھر تو ان کو منع کر لیں گے لیکن اگر ابھی سے نہیں خریدی ہوئی اور ان کے پاس موجود ہیں اور خریدنے کا ارادہ ہے تو تاریخ کے دن اگر ان کے پاس رقم موجود ہوگی تو اپنے کرزیں منع کر کے باقی جو رقم بچے گی وہ اگر بقدر نصاب ہے تو ان کو زکاة دینی پڑے گی بہت شکریہ مفتی شباز صاحب اگلا سوال ہے مفتی اویز صاحب سے سلمان خان صاحب پوچھتے ہیں ہم تجارت کے سمان کو فروخت کر کے اس کی ٹوٹل رقم ایسے دو فیصد نکالتے ہیں کیا ہمیں سال پورا ہونے پر بھی زکاة دینی ہوگی جی اگر کوئی شخص صاحب این حساب ہے اور وہ زکاة کی تاریخ آنے سے پہلے زکاة نکالنا چاہے تو وہ زکاة دے سکتا ہے البتہ جیسے زکاة کی تاریخ آئے گی تو اس جن حساب کرنا ضروری ہوگا کہ اگر کم دی گئی تھی تو مزید اتنے پیسے دے دی جائیں اور ایسی جو زکاة میں جو مال نکالنا ضروری ہے وہ کوئی مال کا اڑھائی فیصد نکالنا ضروری ہوتا ہے تو انہوں نے دو فیصد نکالی ہے تو جب زکاة کی تاریخ آ گئی تو آدھائی فیصد مزید زکاة کے طور پر دینا یہ ضروری ہوگا جی بہت شکریہ عبدالحفیظ صاحب کا سوال ہے کیا سسر اپنے داماد کو گھر چلانے کے اخراجات کے لئے رقم دے سکتا ہے جی اگر سسر اپنے داماد کو زکاة کی رقم دینا چاہیں وہ دے سکتا ہے بلکہ یہ زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں دونوں پہلو آ جاتے ہیں سیلہ رحمی کے بھی آ جاتا ہے اور صدقے کا سواب بھی آ جاتا ہے تو اگر وہ مستحق کے زکاة ہے اور سید وغیرہ نہیں ہے تو ان کو زکاة کی رقم دینا یہ زیادہ بہتر ہے جی ٹھیک چکوال سے حماس صاحب پوچھتے ہیں روزے کے نیت کا طریقہ کیا ہے کیا روزے کے نیت زبان سے کرنا ضروری ہے یا دل سے بھی کر سکتی نیت دل کے ارادے کے نام ہوتا ہے کوئی بھی عمل ہو چاہے نماز کے لئے نیت کرنی ہو یا روزے کے لئے تو دل میں اس بات کے سہزار کے لئے جائے کہ یہ عمل میں کر رہا ہوں تو اتنا ارادہ کر لینا یہ نیت کر لینا یہ کافی ہوتا ہے کہ آج میرا روزہ ہے یہ روزہ رکھنے کے ارادہ ہے اور اسے اگر کوئی سہری کر لیتا ہے تو سہری کرنا بھی یہ نیت کے قائم مقام ہوتا ہے تو اگر کوئی سہری کر لے یا صرف دل میں اتنی بات کے سہزار کر لے تو اتنی نیت کر لینا یہ روزے کے لئے کافی ہے بہت شکریہ مفتی ہوئے صاحب ناظرین و سامین ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو یہاں یہ پروغرام ہوتا ہے آپ کے مسائل کے حل کا یہ شریع اس کے جوابات دیے جاتے ہیں تو کسی مسئلے کے بارے میں اگر آپ شریع رہنمائی چاہتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھا کریں بہت سارے دوست احباب جو پوری دنیا میں رہتے ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات بھی ڈال دیتے ہیں اسے ذرا گریز کریں پھر ان میں سے بھی جو سوالات پوچھنے والے ہیں وہ دو قسم کے سوال پوچھتے ہیں ایک مسئلہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کو خاص نویت کا پیش آیا ہوتا ہے بعض وہ ہوتے جو انفرادی نویت کے ہوتے ہیں یہاں پر اس پروغرام میں ہر دو قسم کے سوالوں کے جوابات دے دیا جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اجتماعی نویت کے مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو ہماری پروڈیکشن ٹیم شارٹ کلپ کی صورت دے دیتی ہے اور ان شارٹ کلپ کو وقتاً فوقتاً ہمارے جیٹی آر میڈیا ہوس کے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جاتے ہیں آپ ان کلپ کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہا کریں آپ کی معلومات میں اچھا خاصہ اضافہ ہوگا اب مزید کچھ سوالات لیتے ہیں متحدہ عرب امارات سے عدیل صاحب پوچھتے ہیں میرے اکاؤن میں حکومت کی طرف سے کچھ پیسے آگے ہیں مجھے نہیں ہی پتا چل رہا کہ حکومت نے خود ڈالے ہیں یہ غلطی سے آگے ہیں ان پیسوں کا میں کیا کروں خود استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں جی آج کل تو بینک سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کس بنیاد پر آئے ہیں تو بظاہر تو غلطی نہیں ہوتی اور خاص طور پر یہ متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے تو وہاں پر تو نظام اور اچھا ہوگا تو کسی وجہ سے ہی آئے ہوں گے اگر وہ وجہ پتا چل جاتی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کو خیال ہو رہا ہے کہ نہیں واقعتا یہ کوئی غلطی ہوئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو آپ اس کو پھر حکومت کو واپس کر دیں حکومت کو واپس کرنے کے کوئی بھی ایسا طریقہ ہو جس میں حکومت کے کسی فنڈ میں وہ جا سکتے ہوں یعنی حکومت نے کوئی فنڈ لانچ کر رکھا ہو وہاں پر لوگ چندہ دیتے ہوں آپ ادھر اتنے پیسے ڈال دیں تو گورنمنٹ کو پہنچ جائیں گے تو یہ بھی اگر اس وقت جبکہ آپ کو بہت زیادہ اس حوالے سے پریشانی ہو رہی ہے ورنہ آپ بینک سے پوچھیں گے میرے خیال میں اس میں بات تو واضح ہو جائے گی سوابی سے بصیر صاحب پوچھتے ہیں کیا ایک حیثائی عورت کو مسلمان کرنے کے بعد اس کو آن لائن ویڈیو کال کے ذریعے دین کی تعلیم دی جا سکتی ہے اور معمول کی باتیں کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ آگے چل کر دونوں کا نکاح کا ارادہ ہو جس کی جائز صورت یہ ہے کہ پہلے نکاح کر لیں اور نکاح کے بعد پھر پڑھاتے رہیں بیٹھے تو لیکن اگر آپ نکاح سے پہلے پڑھائیں گے تو یہ تو خود گناہ کا کام ہے اور بے پردگی ہے تو آپ کے لئے تو وہ فلحال نامحرم ہے تو آپ سب سے پہلے ایک عورت کو اسلام میں لائیں اور اسلام میں لانے کے بعد اسے فوراں گناہ کے کام میں لگا دیں تو یہ تو آپ الٹی تربیت کر رہے ہیں اس کی تو اس پر بھی اس کا بڑا برا اثر ہوگا جب اسے بعد میں بتاہ لے گا یہ ناجائز تھا تو اس لئے اس سے گریز کرنا چاہیے اور پہلے آپ نکاح کر لیں نکاح کے بعد ان کو آپ پڑھا لیں یا یہ ہے کہ ان کی پڑھائی کا کسی خاتون کے ذریعے سے کوئی نظر بنا لیں یا ویڈیو کال کی شکل میں نہ ہو اور کوئی خاتون بھی ساتھ بیٹھے اور آپ پڑھا دیں تو یعنی آوڈیو کال کے ذریعے سے تو ان صورتوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے جی ٹھیک زہر مرزا صاحب پوچھتے ہیں ذکر و اذکار میں استغفار کون سا پڑھنا چاہیے جی استغفار تو پانچوہ کلمہ بھی استغفار کا ہے اور اس کے علاوہ استغفار کی مختلف آئیتیں بھی ہیں لیکن انہوں نے پوچھا ہے کہ ذکر کے وقت میں تو اس میں مختصر یعنی پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا ہے کیونکہ بار بار پڑھنا ہوتا ہے اب سو دو سو دفعہ تین سو دفعہ پڑھنا ہے تو اس میں پھر دکت ہو جاتی ہے تو اس میں عام طور پر مشایخ بتاتے ہیں کہ اور یہ جامع بھی ہے جامع اس طرح سے ہے کہ اس میں استغفار بھی ہے یعنی اللہ سے مغفرت بھی مانگی گئی ہے اور عطوب علیہ یعنی توبہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں گویا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو استغفار میں اصل چیز جو علماء ذکر کرتے ہیں وہ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان پچھلے گناہ پر نادم ہو جائے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور پھر اللہ سے محفی مانگے جو استغفار کے الفاظ ہیں اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو تو عطوب علیہ میں دو باتیں آ جاتی ہیں اور استغفار میں ایک بات آ جاتی ہے تو یہ ایک جامع چیز ہو جاتی ہے تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کو بتایا بھی جاتا ہے اگرچہ یہ ان الفاظ کے ساتھ کسی حدیث میں وارد نہیں ہے لیکن مختلف حدیث میں کسی میں استغفار کا ذکر ہے کسی میں توبہ کا ذکر ہے تو ان دونوں کو ملا کر یہ ایک مناسب تعبیر ہے جو کہ عام طور پر بتائی جاتی ہے تو اسی پر عمل کرنا چاہیے بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب اگلا سوال ہے مفتی شہباز صاحب سے انڈیا سے کامران شیخ صاحب پوچھتے ہیں میں نے ڈیڑھ لاہ روپے کسی کے پاس حفاظت کے طور پر رکھوائے تھے وہ ان سے خرچ ہوگے ان کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے اس بات کو چار سال ہوگے ان پیسوں پر زکاة کا کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ پیسے جب تک ان کو واپس ملنے کی امید ہے اس وقت تک ان کے ذمہ زکاة ہے لہذا ہی زکاة دیتے رہیں گے اگر ابھی نہیں دے سکتے تو بعد میں جب مل جائیں تو پھر دے دیں لیکن بہرالود کو زکاة دینی پڑے گی لیکن اگر ان کو امید ختم ہو چکی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے تو پھر اس کے اوپر زکاة نہیں ہے حال بتا اس کے باوجود بھی جب کبھی وہ دے دے واپس تو پھر اس کے اوپر اس وقت زکاة ہوگی اب کی پچھلے گزشتے سالوں کی زکاة نہیں ہوگی اس کے بعد میں پشاور سے خالص آپ پوچھتے ہیں بھین یا بھائی کو زکاة کن صورتوں میں دے سکتے ہیں اور کن صورتوں میں نہیں اگر ان کے گھر میں ضرورت کے اشیاء ہوں تو کیا حکم ہوگا بھین بھائی ایک دوسرے کو زکاة دے سکتے ہیں یہ پہلے مسئلہ بیان ہو بھی چکا ہے اور اگر ان کے پاس گھر میں ضرورت کی اشیاء موجود ہیں تو اس کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو میں زکاة دے رہا ہوں وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں اور اس زکاة لینے کے لیے جو صاحب نصاب جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء ان کا مجموعہ یا ان میں سے باز کا مجموعہ وہ ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر نہ ہو اگر اس ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی ملا کر پھر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو پھر وہ زکاة نہیں لے سکتی تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اگر استعمال کی چیزیں ہیں مثلا استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے استعمال کی ہوتے ہیں یا کبھی ایسا ہوتا ہے موبائل فون اس کے پاس قیمتی ہے لیکن استعمال کا ہے کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ گاڑی ہے اس کے پاس استعمال کی لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں ضرورت سے زائد نہیں ہے اگر ضرور سے زائد اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو پھر اس کو زکاة دی جا سکتی ہے لیکن اگر ضرور سے زائد مال کی قیمت اتنی ہو یا اس کے ساتھ وقیہ چیزیں ملا کر اتنی قیمت بن جائے کہ وہ ساڑھے باونتہ علی چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے گا تو پھر اس کو زکاة آپ نہیں دے سکتے تو لہذا اس کو دیکھنا ہوگا اس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں اگر صاحب نصاب ہوگی تو زکاة نہیں دے سکتے صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر آپ زکاة دے سکتے جی ٹھیک ظاہر شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیا سال بھر تھوڑی تھوڑی کر کے زکاة دی جا سکتی ہے بالکل دی جا سکتی ہے آپ نے ایک مرتبہ حساب لگا لیا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی مستحق مجھے نہیں نظر آ رہا یا ابھی دینے میں مجھے دکت ہے زکاة زیادہ ہے ابھی نہیں دے سکتا یا ابھی نقد کی صورت میں میرے پاس موجود نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سال کے دوران میں کبھی کسی کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اس کو میں دے دیا کروں گا یا ہر ماہ تنخواہ میں سے دینا چاہتا ہے کوئی شخص تو دی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی ٹھیک بہت شکریہ مفتی شباز صاحب اگلا سوال ہے مفتی عویل صاحب سے جدہ سے عبدالخالق صاحب پوچھتے ہیں اگر کوئی عورت عمرے میں بال نہ کٹے بلکہ گھر آ کر کٹے تو اس سے دم دینا ہوگا یا نہیں نیز وہ دم حرم میں ادا کرے گی یا اپنے شہر جدہ میں یہ خاتون کے لئے حدود حرم بھی کے اندر قصر کروانا ضروری تھا تو اگر کوئی خاتون حدود حرم سے باہر آ کر وہ قصر کراتی ہے تو اس کے ذمہ ایک جانور کا حدود حرم کے اندر ہی زبا کرنا لازم ہے تو اگر انہوں نے حدود حرم سے باہر آ کر قصر کروایا ہے تو اب ان کی ذمہ لازم ہوگا کہ حدود حرم میں یہ دم دیں اور وہیں پر زبا کرانا لازم ہے جی ٹھیک پشاور سے خالی صاحب پوچھتے ہیں اگر دو لڑکیوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی اجابو قبول کریں تو کیا اس طرح نکاح ہو جائے گا؟ نکاح کے اجابو قبول کے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس مجلس میں دو عاقل بالغ موجود ہوں یا ایک مر اور دو عاقل بالغ خاتون موجود ہوں تو اس صورت میں نکاح ہوتا ہے تو چونکہ صورت میں صرف دو ہی لڑکیں موجود تھی تو اس لئے یہ نکاح نہیں ہوا بہت شکریہ اگلا سوال ہے شیر صاحب کا یہ کراچی سے سوال ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس سے حق مہر نہ دے تو شران اس کا کیا حکم تفصیلی رہنمائی فرمائیں؟ جی مہر یہ عورت کا حق ہوتا ہے اور شہر کی ذمہ لازم ہوتا ہے کہ مہر ادا کریں اور اس میں ٹال مٹول کرنا یا اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ گناہ کی بات ہے اور خاصوں پر بلکو انکاری کر دینا اور نہ دینا یہ تو بہت سخت گناہ ہے بعض حدیث میں اس پر سخت قسم کی وعید بھی آئی بجموع زباعت کی روایت ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے دل میں اس بات کے ارادہ ہے یا خیال ہے کہ میں مہردانی کروں گا اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس کو زانی قرار دی جائے گا تو اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے شوہر کی ذمہ لازم ہے کہ وہ مہر کی ادایگی کرے اور فوراں اس کو ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی فیصل عامد صاحب حضرت مولانا مفتی اصداللہ شباز صاحب حضرت مولانا مفتی اویس صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعائد فرمایا ناظرین آپ کے جو سوالات ہیں ابھی کافی سارے ہیں لیکن پیرورام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے باقی سوالات کو کل کے پیرورام میں شامل کیا جائے گا اور دیکھتے رہا کریں جی ٹی آر میڈیا ہوس یہ پیرورام آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس بارے میں بھی آپ رائے ضرور دیجئے گا اس کے فارمیٹ کے بارے میں اس کے سوالات کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیے گا آپ کی آرہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے آگے جو رمضان المبارک کر رہا ہے رمضان ٹرانسمیشن ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ